ایک درس میں بھی میں نے ذکر کیا وہ مختلف حالات کا شکار ہوتا ہے آسانی، تنگ دستی، خوشحالی، بدحالی اب رزق کے وسائل کی دستیابی کے لیے اور اپنی زندگی کی جو سہولیات ہیں یا انسان اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کیا لاحی عمل اختیار کر سکتا ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے یہ میں کیوں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ جیسے ہر معاملے میں ایک دو نمری چلتی ہے بہت کچھ غیرشری چلتا ہے تو اس فیلڈ میں بھی ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں جو کہ شرعن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا شخصی مجربات، شخصی تجربات اس بنات پر میں نے مناسب سمجھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالخصوص دو تین معمولات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں جو کہ ایتھینٹک قرآنی اور حدیثی ہیں سامین اکرام قرآن مجید کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جاں بجا ایک بنیادی طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نامہ موصول ہوتا ہے ایک بہترین انداز اور پیرائے میں رب تعالیٰ ہمیں ایک نصیحت فرمانا چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے تقوی پرہیزگاری اور پیور ایمان ایک تو یہ کوشش کی جائے کہ ہمارا ایمان وہ میاری ہو اور دوسری بات انسان خلوت جلوت جہاں بھی ہو وہ اللہ کا خوف اور دل میں ڈر رکھے کسی کو دکھانے کی غرض سے نہیں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں لگا رہے ایک ہی وظیفہ اور عمل ہے ایک شخص کر رہا ہے اور وہی عمل بہت سے دیگر اشخاص کر رہے ہیں لیکن ندیجہ مختلف ہے آخر خرابی کہاں سے ہے خرابی یقیناً کسی نہ کسی جگہ پہ کھڑی ہے ان خرابیوں کو بھی ہم نے دور کرنا ہے تو نتائج بلکل سامنے ہے تو ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ کی طرف بدستور تعلق رکھے اور وہ تعلق کے میں آج آپ کی خدمت پر مختصر تین طریقے رکھتا ہوں جسے شورٹی یقینی طور پر رب تعالی ہماری زندگی میں برکت فرمائے گا وسائل ان میں وسط پیدا ہوگی خوشحالی زندگی جو خوشحالی کی زندگی وہ نصیب ہوگی ان میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ بکسرت استغفار ہے بکسرت سورہ حود میں رب تعالی نے یہ آیت نمبر باون ہے وہ اپنی قوم کو نصیب فرماتے ہو کہتے ہیں وَيَا قُوْمِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبِيْ لَيْ اے میری قوم تم اللہ سے بخش مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ وَوَ تم پر بادل برسائے گا موصلہ دار خوب برسنے والے چونکہ اس قوم کے شرق اور نبی کی تعلیمات سے دور رہنے کی وجہ سے قہت مسلط ہو گیا تھا اور ان کے ایام میں بارش کی شدید ضرورت تھی اس لئے فرمایا موصلہ دار اللہ بارش برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوْتِنِ لَا قُوْتِكُمْ اور تمہاری طاقت اور قوت کے ساتھ رب تعالی تمہیں قوت میں اور زیادہ بڑھا دے گا یعنی اللہ تعالی تمہیں قوت نصیب فرمائے گا تمہارے جو ایک معاشی فانینشلی جو کمزوری ہے وہ دور فرما دے گا مالی ذہنی جسمانی فیزیکلی جو جو تمہاری صلاحیتوں میں کمی ہیں ان کو اللہ برپور بڑھا دے گا قوت عطا فرمائے گا اور وَلَا تَتَوَلُّو مُجْرِمِين مُجْرِم بنتے ہوئے تم مو نہ موڑو سامینی کرام یہ اللہ کی طرف ارجو اور کسرت استغفار کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں بہترین صورت میں وسائل اور وسائل کا نتیجہ نصیب ہوگا بلکہ ایک اور مقام پر اسی صورت میں رب تعالی نے فرمایا يُمَدِّعْقُمَّتَانْ حَسَنَا اسی استغفار اور توبہ کا نتیجہ کیا ہوگا تمہیں بہترین دنیوی ساز و سمان عطا فرمائے گا يُمَدِّعْقُمْ مَتَانْ حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّا وَيُوتَكُلَّذِي فَضْنِ الْفَضْلَ اور ہر صحبِ فضل کو یعنی ہر انسان جو اعمال اور حسنات میں تقدم اختیار کرتا ہے آگے بڑھتا ہے زیادہ اعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی رب تعالی کی طرف سے جزا میں سواب میں عوض میں بدلے میں وہ اضافے کی صورت میں ملے گا تو اور بھی ایسے مختلف مقامات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی دنیوی زندگی میں استغفار کو لازم بکڑ لیتا ہے سامین اکرام یہاں تاک نتیجتاً یہ بات ہے کہ یہ اصل میں انسان کا رب تعالی کے سامنے اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ میں گناہگاروں مجھے بخش دے بخش مانگتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کسرت معافی یعنی کسرت استغفار کا نتیجہ اللہ کی نعمتوں کی صورت میں نصیب ہوگا اور مزید آپ نے اس موضوع کو دیکھنا ہو تو سورہ نوح کی آیت کا بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں جس کے نتائج وہاں موجود ہیں دوسرا جو ایک بنیادی وسیلہ ہے رزق کے حصول کا ٹینشن اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وہ ہے سلہ رحمی سلہ رحمی ماں کی طرف سے رشتہ دار یا والد کی طرف سے رشتہ دار جو خصوصی دو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہنا ان کے ساتھ حسن برطاؤ کرنا ان کی خدمت میں لگے رہنا ناراضیاں بھی ہوتی ہیں چپکلشیں بھی ہوتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ وہ مو موڑے آپ ملنے کی کوشش کریں یہ انتہائی خیر و برکت کا عمل ہے نمازنے کی بھی کوشش کریں یہ ابن حبان کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مختلف انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن ریزلٹ کب نصیب ہوتا ہے کب محصول ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اس حدیث کی روشنی میں جو انسان سلہ رہمی کرتا ہے تعلقات دوڑتا نہیں ہے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جلدی عجلت میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے سواب کی صورت میں بدلے کی صورت میں وہ سلہ رہمی کرتا ہے سب سے جلدی اللہ فوراً عبض نصیب فرماتا ہے اس کا اور یہ ایک اور بھی اسی حدیث میں بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وہ گھر والے کنبے والے بنگار ہوتے ہیں فاسق اور فاجر ہوتے ہیں لیکن لَتَنْمُ أَمْوَالُهُمْ وِيَخْفُرُ عَادَتُهُمْ اس کے باوجود بھی ان کے اموال بڑھتے ہیں افرادی قوت بڑھتی ہے حالانکہ وہ فاسق فاجر ہیں وجہ کیا ہے اذا تواصلو ان میں ایک سلہ رحمی کی صفت پائی جاتی ہے یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ اگر کسی فرد کی کسی شخصیت کی یہ صفت ہے کہ وہ سلہ رحمی کرتا ہے رشتے ناتے ملاتا ہے حق ادا کرتا ہے اور وہ کبھی زندگی میں مختاج ہو جائے مختاجی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بخاری کی حدیث کی حدیث کے روشنی میں یہ بھی فرمان ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے نا اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت یا عمر میں اضافہ یا اس کی نیک نامیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے شورت رہے یہ دو حدیث کے مفہوم ہیں تو اس کو چاہیے سلح رحمی کریں اس کی بھی کوشش کریں اور آخری عمل وہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اڑھتے بیٹھتے سے درود پڑھیں درود ابراہیمی کا احتمام کریں یا پھر صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم یہ درود کی اتنی برکت ہے گناہ بھی معاف درجات بھی بلند اور سیئی آت بھی معاف ہوتی ہیں رب تعالی رحمتیں بھی بھیجتا ہے بڑے فضائل کی روایات ہیں ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے یہ متعا ثابت ہو جاتا ہے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے جامعہ ترمیزی کیا ہے کہتے ہیں اللہ کے سوال آپ پہ بہت درود بھیجتا ہوں تو میں آپ پر دعا کرتے وقت اپنی دعا میں سے جو چوتھا اس سے آپ پہ درود کے لئے فکس کرلوں فرمایا اگر بڑھا دو تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ پر درود آدھا ٹائم پڑھوں چار منٹ دعا مانگنی ہے دو منٹ درود پڑھوں پھر اپنے حق میں مانگنوں فرمایا اگر اس سے بھی مزید درود مجھ پہ پڑھنا بڑھا لو تو اور زیادہ اس کا فائدہ ہے یہاں تاکہ وہ دو سلس پہ آ جاتے ہیں فرمایا مزید بڑھا لو تو تمہارے لئے بہتر ہے پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر ایسے کروں گا کہ آپ پہ پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں گا آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو پھر اس کا لتیجہ کیا ہوگا رب تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور جتنی تیری ٹینشنیں ہم و غم ہیں وہ سب کے سب میرا رب دور فرما دے گا جیس درود کی برکت ہے ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی ٹیبلٹ گولی ہو ایسا انجیکشن ہو لگے اور فوراں مرد رفع ہو جائے کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی تسبیح مولانا حافظہ بتائیں وہ کریں اور رزق کے دھیر لگ جائیں میرے بھائیوں یہ پہلے ایک صدقہ خیرات اور تین یہ چیزیں وہ مستند اور گرنٹیڈ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں واللہ زندگی خوشحال ہو جائے گی اللہ مجھو اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے